پاکستان شوویز انڈسٹری کی منجی ہوئی ادھاکارہ آئیشہ عمر کا کہنا ہے کہ وہ بہت کم عمری میں زیادتی کا شکار ہوئی تھی آئیشہ عمر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اپنی زندگی میں کیریئر کے دوران جنسی حرسانی کے عمل سے گزر چکی ہوں اس لئے میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ اس وقت کسی پر کیا گزرتی ہے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ میں بہت کم عمری میں زیادتی کا شکار ہوئی تھی اور اس وقت مجھے اپنے جن دوستوں کی ضرورت تھی وہی میرے پاس نہیں تھے اور نہ کسی نے میرا ساتھ دیا تھا آئیشہ عمر نے ایک ویب انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنی آمدنی سے تین گھر چلا رہی ہیں جن میں ایک ان کا اپنا گھر ہے جو کہ کراچی میں ہے ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ میرا کراچی کا آپارٹمنٹ کرائے پر ہے ان کے میرے خریدنے کی استعاد نہیں ہے آئیشہ عمر کے مطابق دوسرا گھر جس کا وہ خرچہ اٹھاتی ہے وہ لاہور میں ہے جہاں ان کی والدہ رہتی ہے آئیشہ کا کہنا تھا کہ لاہور کا گھر ہمارا اپنا گھر ہے جو کہ چھوٹا سا ہے اس کا خرچہ میں خود اٹھاتی ہوں ادھاکارہ نے مزید بتایا کہ میرا بھائی اب ڈینمارک میں ہے جس کی آخری ٹیوشن فیز بھی اب تک جا چکی ہے انٹرویو کے دوران بات کرتے ہوئے آئیشہ عمر نے بتایا کہ میں نے اپنا سارا بچپن محرومیوں کے ساتھ صدمے برداشت کرتے ہوئے گزارا ہے آئیشہ عمر نے اپنی ابتدائی زندگی کے مطالق بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ دو سال کی تھی تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا انہوں نے بتایا کہ میری والدہ نے ہماری اکیلے پروریش کی تھی لیکن ہمارے معاشی حالات بہت خراب تھے انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے انڈسٹریز میں کام کرنا شروع کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا وقت پر پیسے نہیں ملتے تھے اور دیگر مسائل بھی درپیش تھے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی Online Digital TV اسلام آباد موسیقی